اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصولات وصولام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت دعیمت علی عدائیم عدائی اللہ من یوم عدابتهم الیوم لقائی اللہ فقال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقانه الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو كل اناس بیمامهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وصولام من ماتا ولم يعرف اماما ذمانہی ماتا میتتن جاہلیہ بواز بلندر صلاوات صلی اللہ علیہ وآلہی 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 مومنین کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کے لئے باوازے بلند تر صلاوات اللہ مسئلہ علیہ محمد و علی محمد اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے جس امام بارگاہ میں موجود ہیں اس امام بارگاہ کی فضیلت کے عنوان پر یا ہر اس امام بارگاہ کی فضیلت کے عنوان پر ایک بات ارز کروں ایک واقعہ ایران کے اندر آیت اللہ مرعش نجفی ایک بارگاہ کے اندر مجلس پڑھنے کے لئے آئے تو وہاں کے بانی نے عرض کیا کہ قبلہ آپ جس امام بارگاہ میں موجود ہیں اس امام بارگاہ میں اسی سال سے ذکر سید و شہدہ ہو رہا ہے تو جب علامہ صاحب ممبر پر آئے تو آیت اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی مجلس کی ابتدا ہی امام بارگاہ کی فضیلت کے اوپر کہا اور لوگوں سے عرض کیا کہ اے سید و شہدہ کے عزاداران آپ جس مقام پر موجود ہیں اس مقام کو ادنا نہ سمجھیں کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام پر اسی سال یا اس سے بھی کام یا اس سے زیادہ جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہستی کوئی عام نہیں ہے وہ ہستی ایسی عظیم ذات کا نام ہے جس نے ڈوبے ہوئے اسلام کو دوبارہ سے زندہ کر دیا آگے فرماتے ہیں کہ اس امام بارگاہ کی اینٹوں کی بھی تقدس ہے اس طرح جس طرح سید و شہدہ کا احترام ہے اور اسی کے ساتھ زمن میں ہے ایک بات کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ مقرب فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے مجلس آزاز سننے کے لئے جب وہ فرشتے واپس آسمانوں پر جاتے ہیں پہنچ کر وہاں پر جو ملائکہ جنت کی خوبصورت خوبصیرت اور بہوتی دل نشین خوشبووں سے معطر ہوتے ہیں ان کی خوشبویں فیکی پڑ جاتی ہیں اور ان ازادار فرشتوں کی خوشبویں ان ساری خوشبووں پر غالب آ جاتی ہیں یا علی علیہ السلام فرشتے جو تسبیح کر رہے ہیں جو تحلیل کر رہے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں پوری زندگی تسبیح میں ہیں جو رکو میں ہیں پوری زندگی رکو کے اندر ہیں جو سجدے میں ہیں پوری زندگی سجدے میں ہیں وہ سارے ایک دم ان فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کی مقرب ترین ہستیوں برگزیدہ مخلوق یہ خوشبو آج تک ہم نے نہیں سونگی یہ خوشبو کون سی ہے جنت کی کس وادی کے اندر موجود ہے وہ فرشتے کہتے ہیں ذرا تحمل پریشان نہ ہو یہ خوشبو جنت کی کسی وادی میں موجود نہیں ہے یہ خوشبو زمین کے ایک ٹکڑے کی ہے جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ذکر سید و شہدہ منقد ہوا تھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ذکر ہوا آپ ہمیں اس جگہ لے جائیں جہاں پر کچھ دیر پہلے ذکر سید و شہدہ منقد ہوا تھا ازہ داران سید و شہدہ اپنے مقام کو اپنے مرتبے کو کم نہ سمجھیں آپ کا مقام آپ کا مرتبہ کچھ اس طرح ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ کل جب روز قیامت جنت کے احل جنت کی طرف جا رہے ہی ہوں گے تو چودہ لائنے لگی ہوئی ہوں گی پہلی لین پر جناب امیر کائنات کھڑے ہوں گے دوسری پہ جناب حسن مجتبا کھڑے ہوں گے المختصر چودہ نمیندہ ولی خدا اپنے اپنے دروازے کے اوپر اپنے اپنے لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہوں گے تو اس وقت کچھ علماء دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس دروازے سے بغیر کوئی سؤال اور جواب کے جوک در جوک لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں وہ علماء اس دروازے کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے جب وہ اس دروازے کے اوپر پہنچیں گے تو اس دروازے پہ کھڑی ہے میری اور آپ کی عظیم شخصیت حضرت سید و شہدہ کہتے کہ اے عالم ذرا ٹھہر جا ٹھیک ہے تو عزادار ہے لیکن یہ تیرا دروازہ نہیں ہے یہ میرے عزاداروں کا دروازہ ہے یہ دروازہ تیرا نہیں ہے تیرا دروازہ چھٹے تاج دار ولایت حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کا ہے اس نے تجھ سے کیا کیا اس پر عمل بھی کیا عمل کے ساتھ ساتھ کیا تُو نے میرے عزاداروں کو بھی علم دیا آپ کا مقام کم نہیں ہے آپ عزادار سید و شہدہ ہیں پس اپنے مقام کو کم نہ سمجھیں آپ کا مقام بڑا وسی ہے جس کی شفاعت حضرت سید و شہدہ کر رہے ہوں ان کا مقام کوئی کم نہیں ہو سکتا ہم سے پوچھا جاتا ہے عقید توحید کے بارے میں عقید توحید جیسے ہمارے برادران ایمانی توحید کے قائل ہیں کہ اللہ رازق ہے اللہ اولاد دیتا ہے اللہ زندگیاں دیتا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہم مکتب تشیعیو کا بھی یہی عقیدہ ہے اس کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی عظیم اور بزرگ ہستی ہے تو حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و کی ذات ہے اور ان کے بعد اگر کوئی بلند و برت رہے تو وہ اہل البیت ہیں اللہ رسول اہل البیت اور ان کے بعد رتبہ آتا ہے اصحاب رسول کا بس میں بہت بڑا نکتہ دینے لگا ہوں اتحاد بین المسلمین کے اوپر اللہ رسول اہل البیت اور صحابہ جس جس کا جہاں پر مقام ہے وہ مقام دیتے جاؤ اتحاد بین المسلمین ہو جائے گا اتحاد کی بات کرنی ہے اور اگر وحدت کی بات کرنی ہے آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اے میرے برادران عزیز اے برادران ایمانی میں آپ کو اسر رسول میں لے کر چلتا ہوں مسجد ہے اللہ کی نماز ہے اللہ کی پڑھا رہا ہے رسول پشت پر آ گئے اہل البیت پیچھے ہے سارے صحابہ اب بتاؤ کیا ہوا کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول کا سجدہ وسیع ہو گیا رسول کا سجدہ بلند ہو گیا رسول کا سجدہ ختم نہیں ہو رہا صحابہ سر اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پشت پر آ بیت ہیں صحابہ سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر سر اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پشت پر آ بیت ہے اے مومنین اے برادران اسلامی ذرا غور تو کر ذرا متوجہ تو ہو کہ مقام کیا ہے نماز اللہ کی ہے پڑھانے ورہ اللہ کا رسول ہے پشت پر آل بیت ہے اور پیچھے صحابہ ہیں یہاں پر معلوم ہوگا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اللہ رسول اور رسول کے ساتھ اصحاب اور اصحاب کے ساتھ سے پہلے آل بیت ہیں اے میرے برادران ایمانی ذرا توجہ تو کر آج تو نعرہ لگا رہا ہے کہ اصحاب رسول کے نام پرے لیا ذرا متوجہ تو ہو حسین آل بیت بھی ہے حسین صحابی بھی ہے ذرا آت و سا آت و جا بھی سفر کو صحابی کے جلوس کے اندر صحابی کا جلوس بھی ہے حسین آل بیت بھی ہے تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ برادران ایمانی اپنے آپ کو آل بیت سے وسیع نہ کرو آل بیت کا مقام ہے رسول کے بعد اور رسول کے مقام کے بعد آل بیت اور اگر آل بیت کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ آتا ہے تو وہ صحابی ہیں پس میں بات کو مختصر کرتا ہوں میرے معزز مہمان بھی آگئے ہیں اللہ پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یقیناً ذکر اہل بیت کے لیے انہوں نے ایک طویل سفر کرنا ہے اللہ تعالی ان کے سفر کو بخیر و آفیت جو جنہوں نے صحابہ سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کی ہر مشکل میں ان کی مشکل کو شائع کی ہے اسی لئے تو کہنا پڑا جناب حضرت عمر کو کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج میں عمر حلاق ہو جاتا یا علی علی صلی اللہ حضرت سید و شہدہ اسر آشور مولا علی سید و شہدہ کی جو دلی کیفیت تھی بہت ہی عجیب تھی ازاد آران مظلوم کربلا یزید کا ریپورٹر روایت کرتا ہے کہ میں دو محرم کو کربلا پہنچ گیا تھا میں بڑا باریکی کے ساتھ حضرت امام حسین علی اسلام کو مشاہدہ کرتا رہا میں گھور کرتا رہا کہ یہ شخصیت کیسی ہے وہ کہتا ہے سات محرم سے مسلسل جیسے جیسے وقت کم ہوتا جا رہا تھا ویسے حسین جس کے آگے انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہ روایت کرتا ہے وہ وقت آیا کہ جب یقین ہو گیا کہ اب اگر کسی نے تیر نہ بھی مارا تو زہرہ کلال خود ہی جان دے دے گا وہ روایت کرتا ہے میں عمر ساتھ کے پاس گیا اور کہا کہ علیین تو نے اتنا ظلم کر دیا اس شخصیت کے اوپر میں تم سے اتنی محلت مانگتا ہوں کہ مجھے اس انسان کو جو اس نفس مطمئنہ کا مصداق مجھے دو گھونٹ پانی پلانے کی اجازت دے دے وہ کہتے کہ تو یزید کا ریپورٹر ہو کر اس انسان کو پانی پلانا چاہتے میں جملہ نہیں کہوں گا اس لیے کہوں گا کہ اس انسان کو پانی پلانا چاہتے آپ متوجہ ہو چکے انگے کہ اس لعین نے کیا جملہ کہا ہوگا لیکن وہ کہتے کہ اے عمر سعد اگر تو نے مجھے پانی پلانے کا حکم نہ دیا تو میں نے یزید کو تیرے خلاف ریپورٹ دینی ہے تو وہ ڈر گیا اور اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے پانی پلاؤ یہ پانی لینے گیا ادھر سے عمر سعد لعین نے شمر زل جوشن کو کہا کہ اے شمر کام تمام کر دے شمر قریب آتا ہے اس سینے پر چڑھ جاتا ہے جس سینے کے اوپر حضرت امار رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے جس سینے کے اوپر مولا علی بوسے دیا کرتے تھے ازدران مظلوم کربلا کے اندر آندھی کے ساتھ ساتھ آسمان سے خون برس رہا تھا جب میں کربلا کے اندر پہنچا میں سید شہدہ کے پاس پہنچا میں جلدی سے جا کر سید شہدہ کے ہوتھو کے اوپر اپنے گلاس کو رکھ دیا اور شمر کہتے کہ اے ریپورٹر کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کا سر کٹ جائے وہ پانی بھی پی سکتا ہے کہتے کہ اے شمر تو نے انصاف نہیں کیا میں نے اس انسان کے چہرے کے اوپر اتنا مطمئین دیکھا ہے کہ میں ایک لمحے کے لئے بھول گیا کہ یہ حسین جس کا سر کٹ گیا ہے یا اس کا سر موجود ہے